لندن پہنچ گئے ہیں بیگم کلسم نواز کی میت کو لے کر واپس پاکستان آئیں گے لاہور سے روانہ ہوئے تھے وہ لندن کے لیے اور اس وقت وہ لندن پہنچ چکے ہیں دن ایک بجے لندن میں ریجن پارک سے متصل جو اسلامیک سینٹر ہے وہاں پر نماز جنازہ ادا کیا جائے گا جس کے بعد میت کو پاکستان کے لیے روانہ کیا جائے گا پی کے سیون فائیو ایٹ کے ذریعے یہ میت پاکستان لائے جائے گی جمعہ کے صبح چھے بجے تیارہ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا اور اس کے بعد بیگم کلسم نواز کی میت کو جاتی عمرہ لے جائے گا اور یہاں پر بھی نماز جنازہ کی ادا کی کے بعد ان کی تدفین کی جائے گی شہباز شریف اس وقت لندن پہنچ گئے ہیں لندن کے ہیترو ائرپورٹ کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف اب سے کچھ تیر پہلے لندن پہنچے ہیں اور آج دن ایک بجے جو نماز جنازہ ادا کی جائے گی بیگم کلسم نواز کی اس میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ وہاں پر موجود جو مقامی راہنما ہیں مسلمی قنون کے اور کارکن ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور تازیت کا اظہار ان کی جانب سے کیا جائے گا شہباز شریف بیگم کلسم نواز کی میت کو لینے کے لیے لندن پہنچے ہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وہ بیگم کلسم نواز کی میت کے ہمراہ واپس لاہور کے لیے روانہ ہوں گے کہ صبح چھے بجے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وہ پہنچیں گے جمعے کے روز ہی تدفین کی جائے گی جاتی عمرہ میں بیگم کلسم نواز کی جبکہ شریف میریکل کامپلیکس میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپنن ریٹائٹ صفتر جاتی عمرہ میں موجود ہیں شہباز شریف اس وقت لندن کے ہیتھو ائرپورٹ پر برے حالات میں ہمیشہ دلری کے ساتھ اور کلوت ارادی کے ساتھ اور انہیں سیاسی حالات کا مقابلہ کیا ہمیشہ خاص طور پر انہیں سو اور انہیں سو اور انہیں سو اور انہیں سو بکو نہیں چکے اللہ تعالی سے ہم سب دست بدعا کے لازالا ان کو جنرد فردواش میں جگہ ادا فرمائے اور مینہ نواز شف شاہب کو ان کی بچوں کو ہم سب کو صبر جبیل ادا فرمائے سر پرول کے حالے سے ایکسن کیا جائے صرف بارہ گردے تو کچھ نہیں ہے سر سوال تو کہیں گے سر کانون میں جو بھی سپیس اوویلبل ہے وہ انشاءاللہ وہ کانون طور پر اس کو سوال کیا جائے گے سر سر کو اسحال دار خفزے والے میں حید وہ واپس جائیں گے میڈیا سے مختصر گفتگو کی شہباز شریف نے ائرپورٹ پر اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی بیگم کلسم نواز کو جنت الفردوس میں جگہ ادا فرمائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بہت زیادہ کاوشیں اور کوششیں نہیں ہیں جب ماشاءاللہ پاکستان میں لگایا گیا تھا تو اس دوران بیگم کلسم نواز کی جدو جہد خاصی دیکھی گئی ہے